مشہور پنجابی کا ایک سردول سکندر نے پلواما حملے میں شہید ہوئے دیش کے ویر سینکوں کی شہادت پر روٹیاں سیکھنے والے نیتاؤں کو بنتی کی ہے انہوں نے کہا کہ سینکوں کی شہادت پر نیتا راجنیتی نہ کریں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو سندیش دینے کی ضرورت نہیں انہیں پتا ہے کہ بھارت سے کسی نے پنگا لیا تو وہ چین کی نیند نہیں سو پائے گا میں تو بیندی کر سکتا ہوں وزارش کر سکتا ہوں کہ جو آدمیوں کا کوئی پرسنل منطب ہے اس کے پیچھے موٹو ہے اس کے پیچھے وہ ایسا نہ کریں بہت اور چیزیں ہیں جہاں روٹی سیکھی جا سکتی ہے لیکن ایسی ایموشنل ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہماری جان کے رکھوالے ہیں جو ہماری جان کے راکے ہیں وہ جو ہماری جان کے لیے وہ اپنی پہاڑیوں میں ہلز میں سنو میں راتیں کاٹتے ہیں پتہ نہیں کیسے کاٹتے ہیں کیا ہے ان کے پاس کیا نہیں ہے ان کے پاس یہ سب جو ہم ہیٹرز میں سوتے ہیں تو وہ کیسے سروائب کرتے ہوں گے ہلز میں سو میری یہ برخواست ہے ان لوگوں سے ہم تو گانے والے ہیں ہم تو فقیر آدمی ہوتے ہیں ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں سینک بوان ان کو اپنے چرنوں میں نباس دے اور آگے سے ایسا کچھ نہ ہو وہیں سردوسکندہ نے پنجابی کا گیت گا کر دیش کے شہیدوں کو شردھانج لی دی جیڑے دیش لئی صدا ہی سوچ دینے اوہ یو دے صدا ان تھک ہن دینے اوہ نا دی زندگی موت تو شروع ہن دینے اوہ ارادے دے صدا پر پک ہن دینے لوکاں دے کھیتانچ اگ دیا نے مکیاں کپان کنکا پردیش پگدان دے کھیتانچ صدا انک اگ دینے پاکستان کو سندیش دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود جانتا ہے کہ ہندوستان کیا ہے اور ہندوستان کے ساتھ جب بھی کسی نے کوئی پنگا لیا تو وہ چین کی نیند نے سوا سویا نہیں آچک چین کی نیند سو اگر اس نے ایسا کچھ سوچا ہے تو اس کی سوچ غلط ہے اگر ہمارے اپنوں نے کچھ ایسا سوچا ہے تو ان کی نہائیت یہ شرمناک بات ہے موسیقی